اسلام علیکم ایبیرون ویلکم ٹو میم سے آج میں آپ لوگوں کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں علو گوشت کی مٹن علو گوشت ہے اور بہت ہی مزے کا اور یہ لذیذ بنا تھا آپ بھی بنائیے گا ریسپی کو فل جو ہے وہ آپ نے فالو کرنا ہے اور کوئی بھی سٹیپ آپ نے مسٹ نہیں کرنا ہے اس کے بیٹ بیٹ میں میں نے ڈپرنٹ ہنگریڈینس جو ہیں وہ ایڈ کی ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ کے ساتھ اپنی ریسپی سب سے پہلے میں نے ایک مٹی کی کڑائی لی ہے اور اس کے اندر میں نے آئیل ایڈ کیا ہے آپ کی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ کریپتہ ایڈ کیا ہے اور یہ ہول سپائسز ہیں جس میں کالی مرچیں ہیں وائٹ زیرا ہے چھوٹی الائچی ہے بڑی الائچی ہے ان کو تھوڑا سا فرائے کریں گے جیسے یہ کڑکڑائے ہیں تو اس کے اندر میں نے ایک کپ جو ہے وہ پیاس ڈال دیا ہے پیاس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا صرف سوفٹ کرنا ہے اور جیسے اس کا کلر چینج ہونے لگے گا تو ہم اس کے اندر مٹن ایڈ کر دیں گے اب میں نے اس کے اندر مٹن ایڈ کیا ہے مٹن تقریباً میرا تھا ون اینڈ ہاف کیجی اور اس کے اندر میں نے ہلکی سی فیٹ چوتھی فیٹ والا یہ میں نے یوز کیا تھا فیٹ کے ساتھ اگر آپ اس کو بنائیں گے تو الو گوست بہت مزے کا بنتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھئے گا اس کو اب ہم اسی کے ساتھ بھونیں گے اور تب تک ہم نے بھونتے رہنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو اب یہ اکیلہ بن رہا تھا تو اس کو تھوڑی سی ہم کمپینینشپ دیتے ہیں اور وہ دیتے ہیں ہری مرچوں کے ساتھ اور جنجر گالک پیسٹ کے ساتھ جنجر گالک پیسٹ اس کو اس کے ساتھ بھونیں گے تاکہ ہماری ہری مرچیں کچھی نہ رہ جائیں برنا پھر ان کا ٹیسٹ بھیج میں پیل ہوتا عجیب سا لگتا ہے تو آپ نے اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے جتنی اچھی بنائی ہوگی ہمارا الو گوست اتنا ہی اچھا بنے گا اس کی بنائی ہم نے کر لی ہے اب اس کے ساتھ ڈیفرنٹ سپائسز جو دوسرے ہیں وہ ڈالتے ہیں نمک ہے اس میں سوکا دھنیا ہے ہلدی پاوڈر ہے گرم مسالہ پاوڈر ہے 1 ٹی سپون 2 ٹی سپون ہلدی تھی 1 ٹی سپون سالٹ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالیے گا اور دھنیا پاوڈر تھا اس کو اپنے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو بھی ہم ہلکا سا پانی کا چینٹہ لگا کے اس کو بھونتے جائیں اور اچھے سے اس کو بھون لیں یہ ہمارا بھون گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے اور پانی ہم نے اتنا ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اب ہم نے اس کا ڈھکن لگا کے اس کو تیس سے چالیس منٹ تک ہم اس کو کوک کریں گے پینٹیس منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکن اٹھایا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہلکا سا پانی رہ گیا ہے اب ہم ڈھکن کے بغیر کور کے بغیر اس کو کوک کریں گے اور اس کا پانی ختم کریں گے یہ دیکھیں آئل اس کے اوپر آگیا ہے اور جیسے یہ آئل اوپر آیا ہے تو ہم اس کے اندر ایک کپ دہی ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ پھر اس کی ہم بنائی کریں گے جتنی اچھی ہماری بنائی ہوگی ہمارے گوشت کی اتنا ہی اچھا ہمارا آلو گوشت بنے گا دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور کور کرنے کے بعد پھر ہم اس کو مزید جہاں وہ پکائیں گے تو اب دیکھیں آئل اوپر آنا شروع ہوگیا ہے تو اب ہم اس کے اندر آلو ڈال دیں گے اچھا آپ یہ ککر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو اس طرح پوٹ کے اندر بنائیں گے اور سپیشلی مٹی کے برتن میں بنائیں گے تو اس کا ذائقہ اور بھی ڈبل ہو جاتا ہے اور ویسے بھی مٹی کے جو برتن ہیں وہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں آلو ڈال کے ہم نے تھوڑی دیر اس کو بھوننا ہے بھوننے کے بعد جیسے ہی آل اوپر آئے گا ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آئل آ چکا ہے اس نے اپنا آئل ڈیلیز کر دیا ہے اس کی بنائی ہو چکی اچھے سے تو اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اتنا پانی ڈالیں گے جتنا آپ کو شوربہ جو ہے ہو چاہیے اور ہمارے آلو جو ہے وہ بھی اچھے سے سینڈر ہو جائیں آلو جو ہوں گے ان کو ہم نے اوورکوک نہیں کرنا کیونکہ سالن کو ہم بات میں بھی گرم کرتے ہیں تو پھر اس کا ذائقہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو کوک کرنا ہے لیکن اس کو اوورکوک نہیں کرنا یہ جائفل اور جواتری کا چھوٹا سا پیس ہے یہ میں ابھی آپ کو دکھایا ہے اس کا میں پاودر بناوں گی اور جیسے ہی یہ ہمارا دیکھیں کہ آلو گوش ریڈی ہونے کے قریب ہے یہ ہم نے آلو کو چیک کیا ہے یہ دیکھیں یہ کوک ہو چکا ہے لیکن یہ اوورکوک نہیں ہے یہ جائفل جواتری کا تھوڑا سا میں نے پاودر بنایا ہے اور ساتھ میں گرین الائچی اس کا میں نے 1x4 ٹی سپونز کے اندر ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں گرم مسالہ 1 ٹی سپون ایڈ کیا ہے اور ہر دنیا اور ہری مرچیں جو کہ ہر سالن کی جان ہوتے ہیں تو وہ ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے اور اس کو ڈک دیا ہے تاکہ اس کا آئل بھی اوپر آ جائے اور دنیا کا ٹیسٹ بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا کتنا مزے کا آلو گوش وہ تیار ہو چکا ہے جو فرینڈز میرے چینل پر نیو ہیں پلیز چینل کو لائک کر دیا کریں سبسکرائب کر دیا کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اور یہ دیکھیں اب ہم اس کو سرپ کریں تو بھئی مجھ سے تو ویٹ نہیں ہو رہا اس کو ٹیسٹ کرنے میں تو آپ بھی جلدی سے بنائیے اور اس کو ٹیسٹ کیجئے اور مجھے پھر کومنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی یہ رسکی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ